سلام علیکم گائز میرا نام ایلی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چیلنگ اور آج آئے ہیں ہم اپنے گلوز کی طرف ہم آپ کو آؤں اس کا سیٹ اپ دکھاتے ہیں اور آپ دیکھیں اس نے کتنے خوبصورت برڈز لگائیں آئے ہیں ہم پرنڈ سے ملتے ہیں اس پرنڈ سے ملنے سے پہلے آپ میرا چینل سسکرائب کیجئے اور آئیے ملتے ہیں تو یہ ہیں ہمارے دوست ارباز بھئی ان کا یہ سیٹ اپ ہے تو انہوں نے لگائیں ہیں رنگ نیک لگائیں ہیں بجلی لگائیں کوکٹل لگائیں ہوگو رومو لگائیں تو آئیے آپ کو ان کا سیٹ اپ دکھاتے ہیں رنگ نیک اور مختلف سیٹ اپ ہے ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ارباز بھئی نے ایک رنگ نیک کا میل لگائے اس کے لیے بھی نے فی میل مل بھی نہیں ہے تو یہ فی میل ملے گی تو اس کے ساتھ فی میل بھی لگائیں گے یہ ان کا سیکنڈ پیر ہے جس میں یہ میل ہے اور یہ فی میل ہے اس سے یہ فرس ٹائم بریڈ لیں گے اس سیزن میں تو انشاءاللہ آپ اور ہم دونوں مل کے دعا کریں گے اللہ ان کے پاس اچھی بریڈ آئے اور تھرڈ پیئر انہوں نے اتر لگایا ہے پورشن کےج میں ڈی ایف ہوگو رومو کا جو ڈبل فیکٹر ہوگو رومو ہے یہ بھی ان کا فریش پیئر ہے تو اس سے بھی ہوپ کریں گے کہ اچھی بریڈ آئے گی ان کے پاس اور یہ تھرڈ پیئر ان کے پاس ہے کوکٹیل کا یہ کوکٹیل کا ان کا بریڈر پیئر جو پر پریویس کی بھی ان کے پاس بریڈ کرتا رہا ہے آئیں دیکھتے ہیں اس پیئر کے بارے میں ان سے چانتے ہیں جی اربالدی آپ بتائیں اس پیئر کے بارے میں اس کی بریڈ کے بارے میں چلیں ہم چلتے ہیں نیکس پیئر کی جانے تو یہ نیچے انہوں نے لگائیں ہیں دونوں پائٹ کے پیئر اور یہ تو پرانا پیئر ہے اسی کے بچے یہ ہیں موجود ہیں تو انشاءاللہ یہ دونوں پیئر بھی اچھی بریڈ کریں گے ان کے پاس انشاءاللہ تو گائز اب ہم آئے ہیں ایک اس کی طرف کالونی کی طرف یہ انہوں نے لگائی ہے about 30 پیئر بجری کے لگائیں 30 to 40 پیئر ہیں بریڈنگ سیٹ اپ ہے اور یہ وہ سیٹ اپ ہے جس کے بیس پہ انہوں نے یہ سیٹ اپ بنایا ہے یہ انہوں نے جیسے نہیں بنایا اس کی بیس پہ انہوں نے یہ سیٹ اپ بنایا ہے آپ دیکھیں آپ بھی اگر سٹوڑنٹ ہیں محنت کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس سیٹ اپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے تقریبا 40 40 مٹیاں لگائی ہیں اور یہ انہوں نے کارونی کی بنایا ہے اور 30 to 35 پیر ہیں یہ دیکھیں یہ سیٹ دے رہے ہیں اور کوالٹی سیٹ دے رہے ہیں اگر آپ دیکھ سکیں ہمارے پرنڈ نے رکھا ہے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی چکس نکلتے ہیں وہ ان کو اس طرف شفٹ کر لیتے ہیں تو یہ ایک طرح سے ان کے لئے بہتر ہے کیونکہ ادھر جو بیماری آتی ہیں ان میں کوئی بیماری آتی تو وہ پھیلتی نہیں ہے وہ ایک ہی جگہ پر رہتی ہے یہ ان کے سیڈ ہیں انہوں نے دھو کے بڑی محنت کرتے ہیں دھو کے انہوں نے رکھا ہے دھوپ میں سکنے کے لئے لگا رکھا ہے اور آئیے دکھاتا ہوں میں یہ ساپ فوڈ کیا کیا دیتے ہیں برس کو اپنے یہ دیکھیں گائز یہ گندوم دھو کے بھگو کے پھر پرنڈوں کو کھلاتے ہیں بڑی محنت ہو رہی ہے بڑے پیار محبت سے انہوں نے پرنڈے رکھے ہیں یہ گندوم مکری بھگو کے تب ایسی بریڈ آتی ہے چلیں ہوب کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے لائک کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ